بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے راستہ کے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جنت کے راستہ کے پیارے دوستو حضرت علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ دس مرتبہ تعمیر کیا گیا آپ سے ایک نکسر سی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی ضبا دیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجئے جنت کے راستہ کے پیارے دوستو سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیدر معمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس امارت کو بنایا اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے قوم امالکہ کی امارت اس کے بعد قبیل جرہم نے اس کی امارت بنائی اس کے بعد قریش کے مورس آلہ قصی بن کلاب کی تعمیر اس کے بعد قریش کی تعمیر جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وحلی وسلم نے بھی شرکت فرمائی اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وحلی وسلم کے تجویز کردہ نقشہ کے مطابق خانہ کعبہ کو تعمیر کیا یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازے ستہ زمین کے برابر نیچہ رکھا اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا پھر اس کے بعد عبدالملک بن مراوان ابوی کے ظالم گورنر حجار بن یوسف سقفہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے بنائے ہوئے کعبہ کو اٹھا دیا اور پھر زمانے جہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا جو آج تک موجود ہے لیکن حضرت علامہ حلبی رحمت اللہ نے اپنی صیرت میں لکھا ہے کہ نئے صیرت سے کعبہ کی تعمیر جدید صرف تین ہی مرتبہ ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر زمانہ جہلیت میں قریش کی امارت اور ان دونوں تعمیروں میں دو ہزار سار سو پینتیس پرس کا فاصلہ ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر جو قریش کی تعمیر کے بیاسی سال بعد ہوئی حضرات ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ یہ امارت میں معمول تعمیر یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمتی تعمیر جدید نہیں تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک ویٹس ایپ اور ٹوٹ پر شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے تو وہ بھی اس قرآنی صورت کو اپنے معمول میں شامل کر کے اپنے معاملات کا حل پا سکیں اور مزید یہ کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئی ہیں تو اور روزانہ ایسی نئے ویڈیوز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو دبانا مت پھولے گا تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز ریگولر ملتی رہیں تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں بھی کسی نئی ویڈیو میں تب تک یہ لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوبارہ میں یاد رکھئے گا دوبارہ میں یاد رکھئے گا